اس کے لئے آپ آواز نہیں کریں گے نہیں آئے گا لیکن ایجی صاحب کو جناب سمجھا ہے انہیں تیریٹری دن ہم 31 اکدوبر کو منائیں گے ہم نہیں منائیں گے دوکرے نہیں منائیں گے کیوں منائیں ہم مہراجہ حری سنگھ جی کی ریاست ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں کی آواز اٹھانے گا دربار مو کیوں آیا اس لئے آیا تھا کہ لوگوں میں مطرتہ ہوتی تھی یہاں ہم لوگ ہندو کو جانتے تھے وہ ہمیں مسلمانوں کو جانتے تھے کان ہوتے چلتا تھا انہوں نے وہ ختم کہے کہ وہ مطرتہ چاہتے نہیں ہے وہ چاہتے کہ جوائے جائے ہندو الگ رہے مسلمان نہ لگ رہے ہم لوگ دربار مو کی کوشش کریں ہاں وہ نہیں ہوگا جب تک کہ سٹیٹھوڈ نہیں آئے گا یہ گورنہ ماننے والا نہیں انہوں نے وہٹا دیا ہے اس لئے آپ لوگ کی آواز کیا کریں آپ لوگ ہر جگہ آواز کو دربار لاؤ دربار لاؤ دربار لاؤ دب ہمارے ہاتھ میں مضبوط ہو گئے آپ لوگ آواز نہیں لاؤ گے نہیں ہوں گا آپ چاہتے ہیں دربار آئے کیونکہ یہ مہراج صاحب نے کوئی دربار نہیں کیا تھا اسے کیا تھا چھے منہ ایک سال ہاں رہتے تھے ایک مطرتہ بڑھتے تھے کام بڑھتا تھے چھے منہ آپ وہاں آتے تھے تو مطرتہ بڑھتے تھے اس مطرتہ کو ہم نے پھر سے چلانا تھا آگے لاؤں پھر سے مہربانی کر کے اس لئے آواز کرتے ہیں سنیں میری بات حکومت یہاں آئے گی اس وقت آپ ٹرانسپورٹرز وہ ٹرانسپورٹ منسٹر بھی ہے دفتر نام سے مہربانی کریں اپنی جتنی شکایتیں ہیں آپ کی وہ آپ لکھ سکتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں جتنا وہ ہو سکے گا ٹھیک ہے جناب ایک چیز ہو رہا ہے آپ نے کہا سٹیٹھوڈ یہ سٹیٹھوڈ دینے میں بغواس کرتے ہیں یہ یونین ٹیویٹرین دین منا رہے ہیں ہم یونین ٹیویٹرین دین نہیں بنائیں گے آپ بنائیں گے جب تک آپ لوگ اس کے لئے آواز نہیں کریں گے نہیں آئیں گے لیکن اے جی صاحب کو جناب سمجھائیں ٹیویٹرین دین ہم اکتیس اکدوبر کو منائیں گے ہم نہیں بنائیں گے گوکرے نہیں بنائیں گے کیوں منائیں ہم مہاراجہ ہری سنگھ جی کی ریاست ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں کے آواز ہمیں گھر بار مو کیوں آیا اس لئے آیا تھا کہ لوگوں میں مترتہ ہوتی تھی ہم لوگ ہندو کو جانتے تھے وہ ہمیں مسلمانوں کو جانتے تھے کام ہوتے تھے انہوں نے وہ ختم کہا کہ وہ مترتہ چاہتے نہیں وہ چاہتے کہ دمائے جائے ہندو الگ رہے ہیں مسلمان نہ لگ رہے ہیں اس کو ہم نے دعا رہی تھے دوسرا یہ تو ضروری ہے کام کرتے ہیں آپ لوگ اس کے لئے آواز نہیں کریں گے نہیں آئے گے لیکن ایل جی صاحب کو جناب سمجھا ہے اس کے لئے آواز نہیں کریں گے نہیں آئے گے لیکن ایل جی صاحب کو جناب سمجھا ہے انہیں تیریٹری دن ہم 31 اکدوبر کو منائیں گے ہم نہیں منائیں گے دو کریں نہیں منائیں گے کیوں منائیں ہم مہناجہ حری سنگھ جی کی ریاست ہے جو کچھ ہے آپ سب جائیں اس لئے ہمیں ان چیزوں کے آواز ہاں دربار مو کیوں آیا اس لئے آیا تھا کہ لوگوں میں مترتہ ہوتی تھی یہاں ہم لوگ ہندو کو جالتے تھے وہ ہمیں مسلمانوں کو جالتے تھے کان ہوتے چلتا تھا انہوں نے وہ ختم کہے کہ وہ مترتہ چاہتے نہیں ہے وہ چاہتے کہ جوائے جائے ہندو الگ رہے مسلمان نہ لگ رہے ہم لوگ دربار مو کی کوشش کریں ہاں وہ نہیں ہوگا جب تک کہ سٹیٹھوڈ نہیں آئے گا یہ گورنمان ماننے والا نہیں انہوں نے وہٹا دیا ہے اس لئے آپ لوگ کی آواز کیا کریں آپ لوگ ہر جگہ آواز کو دربار لاؤ دربار لاؤ دربار لاؤ دب ہمارے ہاتھ میں مضبوط ہوں گے تب ہر آپ لوگ آواز نہیں لاؤ گے نہیں ہوں گا اب چاہتے ہیں دربار آئے کیونکہ یہ مہراج صاحب نے کوئی دیوکھنے نہیں کیا تھا اسے کیا تھا چھے منہیں یہاں رہتے تھے ایک مترتہ بڑھتی کام بڑھتا تھا چھے منہیں آپ وہاں آتے تھے تو مترتہ بڑھتی اس مجھے تاکہ ہم نے پھر سے چلانا ہے آگے لاؤ گا پھر سے مہربانی کر کے اس لئے آواز کریں لوگ دیکھئے آپ سمیت صاحب سنیں میری بات حکومت یہاں آئے گی اس وقت آپ ٹرانسپورٹرز آرے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ منسٹر بھی ہے دفتر میں ان سے میرے اپنی جتنی شکایتیں ہیں آپ کی وہ آپ لکھ سکتے ہیں ان کو دے دیجئے جتنا وہ ہو سکے گا ٹھیک ہے جاؤ بھئی جناب ایک تیز ہو رہا ہے آپ نے کہا سٹیٹھوٹ یہ سٹیٹھوٹ دینے میں بغواس کرتے ہیں یہ یونین ٹیریٹری دین منہ رہے ہیں ہم یونین ٹیریٹری دین نہیں بنائیں گے آپ منائیں گے سٹیٹھوٹ آوائے ہیں اس میں کوشش نہیں تو کتنا بکتا مگر سٹیٹھوٹ آئے گا مگر آپ لوگ آواز ریاست آپ لوگ اس کے لئے آواز نہیں کریں گے نہیں آئے گا لیکن ایجی صاحب کو جناب سمجھائے تیریٹری دین ہم اکتیز اکدوبر کو منائیں گے ہم نہیں منائیں گے گوکریں نہیں منائیں گے کیوں منائیں ہم مہاراجہ حری سنگھ جی کی ریاست ہے اس لئے ہم نے ان چیزوں کے آواز بتایا گربار مو کیوں آیا اس لئے آیا تھا کہ لوگوں میں مترتہ ہوتی تھی یہاں ہم لوگ ہندو کو جانتے تھے وہ ہمیں مسلمانوں کو جانتے تھے کام ہوتے تھے چلتا تھا انہوں نے وہ ختم کہہ کہ وہ مترتہ چاہتے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈوائیڈ رہے ہندو الگ رہے مسلمان نہ لگ رہے اس کو ہم نے دعا تھا دوسرا یہ تو ضروری ہے اکتام کرتا دوسرا آپ لوگ جب تک آپ لوگ اس کے لئے آواز نہیں کریں گے نہیں آئے گئے لیکن اگر آپ کو جناب سمجھائے